بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور میرا یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین آج میں چھوٹا وی لاغ کروں گا ایک بڑی انٹریسٹنگ خبر آئی ہے میری ذات کے متعلق وہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں کس قسم کی بربریت اور بدماشی کا نفاظ ہوا ہے جب سے یہ ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے جنرل باجوہ نے جو کانسپیریسی کی امریکہ کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت کو نکالنے کے لیے اور ایک کے لٹیروں کو لا کے ہم پر مسرد کر دیا آج میں ٹوٹر پہ تھا تو میں کوئی دیکھا تھا تو میرے پاس ایک خبر آئی کہ جناب میرے جو دو بیٹے ہیں ان کے خلاف بھی پاکستان میں کیس دائر کر دیئے گئے ہیں کیسوں کی نویت بڑی انٹرسٹنگ ہے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ڈی آئی جی پنڈی نے جو ہیں انہوں نے آئی جی پنجاب کو ایک مراستہ بھیجا ہے جو تین اگست دو ہزار بائیس کا مراستہ ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے جو دو صاحبزادیں ان کے نام وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پہ ابھی آنے والے ہوں گے کہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر ڈالی گئی ہے جس کا نمبر ہے چھے سو چونانوے اور یہ پہلی جولائی دو ہزار بائیس کو ڈالی گئی تھی جب حمزہ کی حکومت تھی اور یہ جو تین اگست ہے اس وقت تو پرویز علی صاحب کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی بھی یہ کروائی چل رہی تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ احکامات کون دے رہا ہے اور کن کو دے رہا ہے یہ جناب انہوں نے دفعہ ایف آئی آر فائل کی ہے پاکستان پی پی سی کوٹ چار سو چھے اور یہ پولیس ٹیشن پیر ودائی میں داخل کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں دو نیچے میرے صاحبزادوں کے نام ہیں کہ یہ پاکستان سے فرار ہونا چاہتے ہیں اور اشتہار دیا جائے انڈر سیکشن ستاسی پاکستان کا جو کرمینل پروسیجر کوڈ ہے سیکشن ستاسی یہ کہتا ہے کہ جی کوٹ کو یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی واردات کی ہے اور یہ اب فرار ہونے پاکستان سے فرار ہونا چاہتے ہیں تو جیسے بھی جہاں بھی کوئی خبر ان کو ملے یا کوئی ان کے یہ کہیں نظر آئیں تو ان کو فوری طور پر ارسٹ کر لیا جائے اب یہ جو میرے صاحبزادے ہیں یہ پاکستان میں ہے بھی نہیں ایک جو ہیں وہ دو ہزار سولہ کے بعد نہیں ہے ایک جو ہے وہ آخر میرا خیال ہے دو ہزار اٹھارہ اور انیس میں گئے تھے اور یہ جو ہے اشتہار بھی انہوں نے اخبار میں یا جہاں بھی دے آئے کہ جی ان کو یہ ابسکونڈر ہیں اور یہ فرار ہونا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے ایف آئی ای ایمیگریشن کو کہا ہے کہ جی ان کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو جو ہے پرویجنل نیشنل آئیڈنٹیفیکیشن لسٹ پر ان کا ناؤں رکھا جائے یہ ای سی ایل سے پہلے کا ایک آ وہ درجہ ہے پہلے اس پہ رکھتے ہیں اس کے بعد پھر ای سی آئی سی ای سی ایل پہ دالے جاتا ہے اور ان کے جی جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ سب انسپیکٹر عبدالخفار صاحب ہیں میرا خیال ہے وہ پیر رضائی کی ہوں گے اور ایکشن جس طرح میں نے بتایا کہ ان لوگوں کو ارسٹ کیا جائے یہ ہے جی میری دو صاحبزادے بچاروں کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے کبھی ہو رہے ہیں کوئی کام نہیں کیا اور یہ جو سیکشن جو ہے چار سو چھے جو ہے یہ کہا جاتا ہے جی کہ ان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کسی قسم کی کوئی امانت نہیں گئی تھی اور ان میں پھر انہیں خیانت کی ہے اور اس کی سزا تین سال سے سات سال ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور دو دو چیزوں ہوتی ہے تو یہ بلکل کہیں سے نصر نہ پہل اور وہ جو شاید کیا ہے انہوں نے جو یہ مراصلہ بھیجا ہے ڈی آئی جی صاحب پنڈی نے آئی جی کو پجاب کو وہ میری جو جگہ رہائش بتائی گئی ہے وہ خانوال بتائی گئی ہے پھر ایک اور مراصلہ ڈی آئی جی پنڈی نے بھیجا ہے سیکشن آفسر نادرہ کو یہ بھی تین اگست دوازہ بھائی کو بھیجا گیا ہے کہ جی جو تینوں لوگ ہیں میں اور میرے دونوں صاحبزادیں ہمارے سی این آئی سی جو ہمارے شناکتی کارڈ ہیں ان کو بلوک کیا جائے اب میں یہ آپ سے جو پچھلے پانچ مہینے چھے مہینے سے میرے ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک فیسسٹ ایک ٹوٹیلیٹیلیونیزم ایک بربریت ایک بالکل کھلی بدماشی کا نظام جو رائج کر دیا گیا ہے جنرل باجوہ نے اور ان کے تحت جو بھی ان کے پاس ہروے ہیں ٹولز ہیں جس کے حدہ سب سے بڑی ہے آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈرز ہیں یہ ہی ہدایت دے سکتے ہیں پولیس والوں کو کہ یہ حرکت کی جائے ایک اور میں بات بتا تھا چلوں جب مجھے پتا چلا تو میں نے لازمی بات ہے پوچھا لوگوں سے فون بون کیے اور بڑے ہی باوسوک ذرائع سے اور بڑے سینر ذرائع سے مجھے بتا چلا کہ میری صاحب یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ احکامات کہاں سے آئے ہیں یہ جنرل باجوہ کے دفتر اور ان کے جو قریب لوگ ہیں ان سے یہ ڈائریکٹ احکامات آئے ہیں آپ کے بچوں کے خلاف اب یہ مقصد ان کا کیا تھا مقصد یہ تھا کہ میرے خلاف تو کیس تھے ان کو پتا تھا میں تو موتاعت ہوں گا پاکستانی آگا ان کو یہ تھا کہ شاید یہ ان کے بچے کسی طریقے سے کو آ جائے پاکستان کسی سے ملنے کے لیے کوئی شادی بھی آ کہیں ہو رہا ہو کہیں تو جیسے یہ ایمیگریشن یہ آتے آئے ائرپورٹ پر تو ان کو ادھری اریس کر لیا جاتا اور پھر مجھے آئے اس کے ذریعے یہ بلیک ویل کرتے اور کہتے کہ پاکستان نہ پائیں اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ایک مثال ہے جو میں جس سے میرا آئے ذاتی طور پر آہ جو کہ مجھے پتا ہے فرسٹ انڈ انفرمیشن ہے آپ سوچیں کہ ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے خلاف اس قسم کی من گھڑت آہ ایف آئی آف آئی آر آہ دائر آہ دائر ہو رہی ہوں گی اور ان کے خلاف کیا کیا بربریت ہو رہی ہو گیا میں پتہ بھی نہیں چلتا تو یہ جو نظام تھا تو میرا خیال ہے پہلے سے چل رہا تھا لیکن جب یہ چھ مہینے میں آئے ہیں یہ جرلل صاحب اپنی باجوہ رجیم کو لے کے پاکستان کے خلاف کا اس پر اسی کر کے تو یہ جو گٹر ہے نا یہ اگل گیا یہ سب باہر آگیا جیسے میں نے پہلے کہا عمران نے سب کو ڈھنگا کر دیا اور خاص طور پر یہ جو گندگی اور غلازت جو ہماری فوجی لیڈرشپ آہ میں موجود تھی وہ آگئی وہ بربریت آگئی یہ ایسے اس ملک کے اوپر انہوں نے اپنا راج مسلط کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ بڑے بڑے فاسستی ڈکٹیٹرز کرتے تھے جس طرح سٹالین کرتا تھا روس میں شاہ ویران ایران میں کرتا تھا صدا میں راک میں کرتا تھا قدافی لیبیا میں کرتا تھا اور ایسے جیسے موالک ارجنٹینہ میں پینوشی کرتا تھا یہ اس قسم کی فاسستی نظام ہے اور اس سے یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ ڈرائیں لوگوں کو دھمکائیں آہ اتنا خوف پیدا کریں کہ لوگ یہ چھپ کر جائے آہ میری جیسے لوگ ہم کر کیوں رہے ہیں میں بار بار کہتا ہوں نہ میرا کوئی سیاست سے تعلق میں پیٹی آئے کا محمر بھی نہیں ہوں نہ میری کوئی میرا کوئی ایمبیشن ہے کہ میں جی بہت بڑا کوئی سیاسی لیڈر بنو کوئی وزیر بنو کوئی کیا بنو کچھ بھی نہیں نہ میرا کوئی کاروبار ایسا ہے کہ میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کسی کا ساتھ دے کے نہ کوئی پیسے کا مجھے شوق ہے بھی نہیں میرے پاس تو یہ میری جیسے لوگ کیوں کر رہے ہیں ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں یہ جو پاکستان میں ہوا یہ بالکل خلط ہو اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہم نے اس کو اجازت دی رہتے ہوئے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک اس فارم اور شیپ میں رہے گا جس طرح ہم اس کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ابھی بھی حالات بہت خرار ہے دیکھیں جی یہ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن ان کو ایک یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا وقت بھی یہ وقت بھی گزر جائے گا اور ان کا وقت بھی آئے گا جب ان کو جواب داری دینی ہوگی میرے خلاف تو ایف آئی آر کر لی میرے بیٹوں کے خلاف بھی کر لی لیکن ان کو یہ نہیں یاد کہ یہ ایک اوپر جو ہے نا وہ ہر وقت ایک ایف آئی آر لکھی جا رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں میں رتی بھر کا بھی دین اور ایمان اور خوف ہے خدا کا اس لیے کہ اگر ہوتا تو وہ اس قسم کی بربریت نہ کرتے جرماجون صاحب کہ اپنی بھی ان کے اولاد ہیں اپنے بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں جگہ جگہ پر ہیں ان کے ساتھ جو ان کے جنیلیں جو اس اس آہ بدماشی کو آہ بڑھا چڑھا کر پاکستان میں نافذ کر رہے ہیں ان کا بھی وقت ختم ہو جائے گا یہ کوئی آہ جو کہتے ہیں نا خلائی مخلوق نہیں ہے کہ یہ ان کی تاہیات یہ زندہ رہیں گے انہوں نے بھی بڑا ہونا ہے انہوں نے بھی بیمار ہونا ہے انہوں نے بھی اپنے یہ عوضے چھوڑنے ہیں کبھی نہ کبھی تو جواب داری ہوگی اور جتنا یہ ظلم کریں گے اتنا ہی زیادہ ظلم اور لاوہ پھٹے گا اس ظلم کے خلاف پاکستان میں یہ یاد رکھیں یہ بچ نہیں سکتے کب تک بچیں گے کہاں کہاں ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے کدھر کدھر کب کب ان کے عبرات کام کو نشانہ بنایا گیا نشانہ بنایا گیا ماشر پیٹین کا پھر سے ذکر کرتا ہوں فرانس کے ہیرو تھے فرس ورل وار میں سیکنڈ ورل وار میں نازی جرونی کے ساتھ انہوں نے مل گئے اور پرائمینسٹر بن گئے فرانس کے جب جنگ ختم ہوئی چوراسی سال کے تھے سزا ان کو کیس کلائے گیا ان کے خلاف اور ان کو سزائے موت دی گئی لیکن چونکہ عمر بہت تھی تو ماف کر دی آلیور کرومول جس نے انگریزی بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اس کی قبر سے ہڈیاں ڈھانچہ نکال کے اس کو کرسی پر بٹھا گئے اس کے خلاف ٹرائل ہوئی ٹرائل میں اس کو سزائے موت دی گئی اور اس کے ڈھانچے کو سالوں تک انہوں نے لندن بریج کے آگے ایک ٹاور تھا اس سے لٹکایا اور ایک دن تفان آیا تو وہ ڈھانچہ نیچے گر گیا کہاں سے سردام کو بل سے نکالا کہاں سے اس کو نکالا لیویا کے قدافی کو یہ کب تک بچے بچے رہیں گے بڑی ایٹریسٹک بات ہے یہ باجہ صاحب ابھی ہنگری گئے تھے اپنا جہاز لے کے لیکن جہاز لینڈ ہوا بڑا پس ہنگری میں لیکن ٹیک آف کیا رومانیا سے بڑی عجیب بات ہے تو میں نے لوگوں سے پوچھا اور نے کہا جی رومانیا میں سب سے آسانی سے شہریت ملتی ہے اور شاید یہ یکرین جو ہمارے اتیار جا رہے ہیں اس کا بھی کچھ یہ وہاں چیک کرنے جائیں مجھے نہیں پتا اس میں کیا صداقت ہے کہ وہ کیوں گئے یہ ضرور پتا ہے کہ وہ جہاز ان کا جب اڑا تو وہ بڑا پس ہنگری سے نہیں اڑا جہاں انہیں لینڈ کیا تھا وہ اڑا رومانیا سے یہ بتاتا چلوں کہ اگر کوئی کیس پاکستان میں اتنا کرسٹل کلیر بلیک این وائٹ میں ہے جو کہ آرٹیکل سکس کے تحت جس کی خلاف کیس بنتا ہے وہ جنرل باجبہ کے خلاف بنتا ہے اور ان کے وہ لوگ جو انہوں نے ان کی مدد کی اس کانسپریسی میں اور مجھے امید ہے کہ وہ میری دعا بھی ہے اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ان کا ٹرائل ہوگا اور یہ آرٹیکل سکس کے تحت ان کو سزا ہوگی اور انشاءاللہ سزا دی بھی جائے گی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری فوج کے اندر اکاؤنٹی بلیٹی بہت ضروری ہے ہمارے خاص طور پر ہمارے فوج کے سینئر لیول پر خاص طور پر آرمی چیف کا جو دفتر آفس ہے اور اس کے اوپر بہت بات پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں اس پر میں بات کروں گا ایک بڑا جی مزاخہ خیز لوگ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف اکاؤنٹیبل ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا نیشنل سیکیورٹی اس کو کون روک سکتا ہے اس کو کون پوچھ سکتا ہے کوئی پوچھ سکا عمران کو نکالتے ہوئے اس کو کسی نے اکاؤنٹیبل کیا بھئی جرلل باجہ صاحب آپ کو عمران نہیں پسند تھا آپ کو اس کی پالیسی سے اختلاف تھا آپ کہتے ہیں جی ہماری بات نہیں مانتا تھا علیم خان کو نہیں لگاتا تھا اسرائیل کو شاید تسلیم نہیں شاید کیا اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتا تھا امریکنوں کو بیسز نہیں دیتا تھا اوور فلائٹ نہیں دیتا تھا تو آپ کہیں کہ جی میں آپ کے اس رائے سے بالکل میرا میں نہیں مانتا اور یہ میرا استیفہ اور میں جا رہا ہوں آپ نئے آرمی چیف لگائیں یہ آپ کو کس نے آئینی حق دیا قانونی حق دیا آپ کو کون سا جواز ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک چلتی اچھی بھلی حکومت کو آپ نکال دیں آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ دو ہزار بائیس سکتمبر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج سے چھ مہینے پہلے آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ پاکستان میں اس قسم کی بربریت بدماشی اور فیسستی نظام رائج ہوگا کبھی آپ سوچ سکتے تھے تین ساڑھے تین سال عمران نے حکومت اچھی بھلی چلائے سنبھال لیا آگے چل کے امید تھی کہ ہم اس جو بہت مشکل حالات سے سے نکل جائیں گے کہاں لاکے انہوں نے ہمیں رکھ دیا فوجیوں کو انہوں نے سینر لیڈرشپ کو بان دیا اپنا مزارے بنا دے کمی اپنا بنا دیا جرنیلوں کو آرمی چیف نے پلوٹ کی کلچر میں گھیر کے ہر قسم کی چیز لالچ میں گھیر کے فوجی فانڈیشن کا وہ ایک عربوں ہزار سیکروں عربوں روپے کی یہ مالیت کی ایک آرگنائزیشن ہے اس کے تحت لوگوں کو یہ ہوسٹیج بناتے ہیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسلامباد کو بھی سیل کیا ہے اور کہ جی امران کا پتہ نہیں کال آئے گی سیٹرڈے کو ای سی پی جو ہے الیکشنر کمیشنر پاکستان ان کو ڈسکوالفائی کر دے گا تو شاک خانہ کیس میں مزاخر خیز بات ہے اسلامباد ہائی کوٹ کی ہیرنگ ہونے والی مجھے نہیں پتا وہ کیا فیصلہ ہوگا امران اپولوجائز کرے گا معافی مانگے گا نہیں مانگے گا اور یہ ان کے خلاف فرد جرم دائر کریں گے کہ نہیں کریں گے لیکن یہ جس کو کہتے ہیں نا ٹو لیٹل ٹو لیٹ بہت تھوڑا بہت دیر وقت گزر گیا یہ اب جو آپ چھوٹے موٹے حربے کر رہے ہیں یہ نہیں رکیں گے پاکستانی قوم نہیں رکے گی اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ now or never ابھی نہیں تو کبھی نہیں اسلامباد کو سیل کر دیں رانہ رانہ صلی اللہ جتنی مرضی بڑھ کے مار کے تھریٹن کر لیں ای سی پی جو مرضی کر لے قانونی کوئی چارہ گوئی کر لیں آپ امران کے خلاف یہ وقت گزر گیا یہ پانی جو ہے یہ سب کے سروں کے اوپر سے گزر چکا ہے اور اب آپ لوگ اپنی اپنی جان بچائیں اور اپنی خیر منائیں اور دیکھیں کہ آپ کے ساتھ آگے انشاءاللہ تعالی کیا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اس وقت پاکستانی قوم نے سٹینڈ نہیں لیا یاد رکھیں پاکستانی قوم نے سٹینڈ نہیں لیا اور اس بربریت اور فیسزم اور ٹوٹیلیٹیلی نظم اور اس قسم کا نظام کے خلاف اس قسم کے نظام کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو پاکستان کا بہت برا حال ہے لیکن اگر کھڑے ہو گئے تو ہمیں بہت امید ہے کہ ہم واپس پٹھری پہ آ جائیں گے حالات بہت خراب ہیں معیشت بہت خراب ہیں ادارے ہمارے بلکل تباہ ہو چکے اب یہ دیکھیں یہ تین اگست کی میں ایف آئی آر کی بات کر رہا ہوں پرویز علائی ہیں چیف منسٹر پی ٹی آئی کے حکومت ہے انٹیریر منسٹر جو پنجاب کا کرنل ہاشم ہے پی ٹی آئی کا ہے پرانا فوجی ہے لیکن ابھی بھی یہ احکامات جاری کیے جارے ہیں تو ناظرین اس وقت تک یہی کل ایک بڑی ڈیٹیل میں میں بات کروں گا اپنے اسرائیل کی جو یہ میٹنگ ہوئی ہے ہمارا جو ڈیلیگیشن گیا ہے امریکن پاکستانیوں کا ڈاکٹر نسی مشرف کے ساتھ اور یہ انیلہ علی صاحبہ جو ان کے ساتھ کہ یہ کہاں پر آگے لے کے جا رہے ہیں اور ایک بہت اہم خبر ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں اور جب وہ آئے گی تو میں انشاءاللہ شیئر کروں گا اب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ سبحانہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد الہی آمین خدا حافظ اسلام علیکم